اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرولوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں خواتین و عزرات جب میں نے وہ کون سے جانور ہیں جن کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے تو لوگوں نے مجھے بڑا فورس کیا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا وہ نہیں رکھنے چاہیے جو نحوس اٹلاتے ہیں یا منوس ہیں وہ بھی تو بتائیں کہ جو رکھنا گھر کے لیے مفید ہے تو میں آج اسی حوالے سے ایک ذرا مختصر ویڈیو ہوگی بنا رہا ہوں لیکن اس کا ہر لفظ سنیے گا اور ایک درخواست جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرا ہمایوں محبوب اسٹرولوجی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اسی نام سے میرا انسٹاگرام اور فیس بک ہے فیس بک اور انسٹاگرام کے آپ لائکس اور فالوئنگ بڑھائیے تاکہ میں ان فراڈیوں کو کنٹول کر سکوں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس پہ ایک روپے کا بھی لین دین نہ کیجئے اے آروائی ڈیجیٹل پہ میں اپنے شو پہ three of charge کرتا ہوں ہاں اس کام کے لیے میرا آفیس ہے ہوتل فال کانٹینینٹل کرانچی پی سی ہوتل کرانچی جس کے نمبر سکرین پہ بھی چل لے ہوتے ہیں اور میں بول بھی دیتا ہوں کرانچی کے کورٹ کے ساتھ zero two one three five six eight ڈبل five zero one اور دوسرا ہے through operator zero two one three five six eight ڈبل six eight five zero two one ان دو نمبروں پہ آپ دوپہر کے تین بجے سے شام ساڑھے ساتھ تک میرے اسسٹنٹس سے private commercial consultation کے لیے appointment لے سکتے ہیں علاوہ اٹوار کے اب آجاتا ہوں میں اصل آہ ویڈیو کے موضوع کی جانیت دیکھیں خاص طور پر مسلمانوں سے مقاتب ہوں اور بالعموم ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے فرٹ کے ساتھ بھی ہوں وہ چیزیں جو گھر میں رکھنے میں فائدہ ہے یا گھر میں رکھنا بیٹر ہے نمبر ایک ہم مسلمانوں کے لیے میں نے اس پہ ایک الگ بھی بناتے ایک دفعہ ذکر کیا تھا آج پہ تفصیل سے بتا دیتا ہوں سفید مرخ گھر میں رکھیں کیونکہ آپ اکابرین کو پڑھ لیجئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کتہ اور گھدہ دو ایسے ہیں جو بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا اور پھر میں نے آقا سعیدنا مولا علی کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا مرخ جب بھی سفید مرخ ملائکہ کو دیکھتا ہے تو وہ بانگ دینے لگتا ہے اور عموماً دیکھئے گا جب پجر کے قریب ٹائم لیکن میں سفید مرخ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ملائکہ کی ڈیوٹیوں کی تبدیل کرنے کی مومنٹ چل رہی ہوتی ہے تو مرغہ رکھیں اس سے فائدہ کیا ہے شیعتین اجنا جو خبائص میں آتے مسلمان اجنا کی بات نہیں کر رہا وہ تو اپنی جگہ ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نیک مسلمان انسان ہوتے ہیں سفید مرخ رکھیں دوسرے نمبر پہ چکو رکھیں کیونکہ دیکھیں چکوڑ کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہو رہا ہو یا کسی کے اوپر گندی نگاہ آ رہی ہو تو یہ معصوم پرندہ اس کے اپنے اوپر لے لیتا ہے اور آپ دیکھئے گا آپ اپنا اوبزرویشن کیجئے گا کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں آپ ایک رکھیں وہ مر جائے دو رکھیں مر جائے تین رکھیں مر جائے چار رکھیں پھر بھر رکھتے جائیں رکھتے جائیں دعا وقتے کہ وہ سلسلہ رک نہ جائے کیونکہ وہ اتنا نازک ہوتا ہے اور اس کی تسبیح ہوتی ہے رحمان لیل ارش میرے رحمان میرے رب کا ارش اس کی کرسی سب سے بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چکور کے اندر ایک خاص راز پناہ رکھا ہے اور چکور گھر میں رکھنے میں آپ کے لیے خاص طور پر جن کو یہ شکایت ہو نا کہ ہمارے گھر میں نحسط آ رہی ہے نگاہ لگ رہی ہے وہ لوگ تو کیا کرتے وہ ترکیش بیٹھتے اپنا وہ آئی جو بنی گئے تو یہ سب خرافات ہیں وہ رکھیں جو اللہ کی ہر جاندار اللہ کی حمد و تصویح کرتا ہے اگر وہ نہ کرے تو اس کی زندگی موقوف ہو جاتی ہے ایون کے پتے بھی کرتے لیکن انسان اور جنات جو دنیا میں مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے باوجود میرا رب کتنا رحمان ہو رہی ہے وہ اپنی چیزیں اپنی رحمتیں نازل کرنا نہیں چھوٹا تو چکورہ آپ رکھ سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور اب دیکھیں بہت سارے لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ مکانوں میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی جگہ ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی ساتھ سے چیزیں رکھیں چھوٹے والے اپنے ہی ساتھ سے رکھیں بکری یا بکرا کوئی بھی بکری بکرا یہ ایک تو سنت انبیاء ہے حضرت شعب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی سنت انبیاء ہے بکریوں کا چرانا بکری کا رکھنا اور جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس کو میڈیکل سائنٹ بھی مانتی ہے جہاں پہ بکری رہتی ہے یا بکری کا شعب وغیرہ یا اس کی نینگنیاں آگیتی ہیں وہاں اس کو چیک کیجئے گا ٹیوبر کولیسس کا جنب جو ہے وہ مر جاتا ہے یعنی ٹی بی کے جراسین جو ہوتے ہیں وہ پنپتے نہیں ہیں اور بکری سنت انبیاء ہے ہمارے آخاز سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے بکریوں چرائی ہیں پھر اس میں تو اللہ کی برکت ہوگی ہوگی تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں چھوٹے برڈز لیکن ان میں ایک خیال لکھی گا ان پرندوں میں بلیک نہ ہو لیکن میں پرسنلی میں کہتا ہوں پرندوں کو آزاد رہنے دیں اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے لیکن آپ رکھ سکتے ہیں علاوہ کالے رنگ کے پرندوں کے کالے میں کوئل بھی آگئی مینہ بھی آگئی وہ پھر ایک عجیب قسم کی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو آوائٹ کیجئے گا اب ایک بڑا جانور ہے لیکن اس کا رکھنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہر آدمی نہیں رکھ سکتا وہ ہے اونٹنی کا بچہ ہر آدمی کے رکھنے کے لیے وہ جانور ذرا مشکل ہے لیکن اونٹ کو بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اونٹ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ قرآن میں موجود ہے اور اونٹ جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی تھی قصوہ جو کہ وہ بھی جنتی جانور ہے وہ جو حضرت سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کے خود بخود رکی تھی اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ حجرت آپ نے فرمائی دی اس وقت تو رکھ سکتے دمبہ بھی رکھ سکتے مینڈا کیونکہ وہ سنت ابراہیمی جو ہم بقرائیب میں آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دیکھیں ہم کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آیا تھا یہودی حضرت عصاق علیہ السلام کی جگہ کہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں گائیں پال سکتے ہیں اس سے آپ کو مالی منفرد بھی حاصل ہوگی دودھ مکہن یہ چیزیں بھی لیکن گائیں کا رہنا بھی بائی سے برکت ہے کیوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قربانی کے لیے ایک خوبصورت سا بچڑے کے زرد کلر کا بچڑا دون کے لاؤ تو آپ میں اس کو اسلامی پہلو سے بھی منسلک کر رہا ہوں اور ایسٹرالوجی کے پہلو سے بھی کر رہا ہوں وہ رکھ سکتے ہیں گھوڑا گھوڑے کے دو ہی کام ہوتے ہیں یہ تو ایک سفر کے لیے ہوتا ہے یہ جہاد کے لیے ہوتا ہے اور گھوڑا انبیاء کرام صحابہ کرام سب کے استعمال میں رائے ویسے تو گھدہ بھی ایسی چیز ہے کیونکہ گھدے کا وہی کام ہے جو میں نے کہا تھا کتے کے لیے لیکن اب گھدہ تو آج کل کے دور میں نہیں رکھ سکتے ابلیس کو پہچان لیتا ہے دیکھ لیتا ہے اس کی مومنٹ لیکن آج کے دور میں کوئی رکھے گا تو لوگ مزاقی اڑائیں گے مگر جس کے پاس بڑی جگہ ہے یا جو گاؤں وغیرہ دیہات میں رہ سکتا ہے یا بہت بڑا اس کا مکام تو اس کو رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور گھوڑے کا میں نے بتایا اچھا جب میں نے لاس ٹائم ویڈیو بنائی تھی جانوروں کی تو لوگوں نے کہا آپ نے کتے کا تو کائے حفاظت کی غرص ہے اور پھر میں نے اصابہ کاف کے کتے کا پورا واقعہ سنایا تھا مگر میں نے بلی کو منع کیا بلی میں کوئی شرع قباحت نہیں ہے مگر اب میں آ جاتا ہوں اب مجھے لوگ کہیں گے بابا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی وہ بھی بلیوں کے بچے پالتے تھے میں اس سے انکان نہیں کر رہا لیکن بلی جو ہے وہ پورا پورا ماس ہے منگل ہے تو وہ گھر جہاں پہ عورتوں کی غیر شادی شدہ عورتیں رہتی ہیں جن کی شادی بیعا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اگر منگلی کیونکہ آج کل تو میں ایٹی پرسن منگلی بچیاں دیکھ رہا ہوں تو لڑکیاں تو وہ بلی جب اس گھر میں ہوتی ہے تو اس منگل دوش کو وہ انہینس کر دیتی ہے اس کو بڑھا دی آج آپ کو بڑی نالج کی باتیں بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو بلی کیا کرتی ہے اس انٹینسٹی کو مور انٹینسفائی کر دیتی ہے تو ایک تو پہلی پرابلم چلے پھر اور اس پرابلم کے اوپر یعنی آپ نے آگ پہ پیٹول ڈالنے والا کام کیا یہ وجہ تھی کوئی شرح ہی اس میں ممانعت نہیں ہے اچھا میں نے اس پہ بھی غور کیا کچھ لوگوں کے لیے مچھلیاں رکھنا مناسب ہے لیکن کچھ بلجوں کے لیے مچھلی رکھنا یا کچھ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے اب مچھلی کے اندر ایک خاصیت ہے آپ نے مچھلی کی مومنٹ دیکھی کبھی یہ مو کھولتی ہے یہ پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا آقا سیدنہ مولا علیہ سے کہ اس کی تسبیح ہے سبحان اللہ جو اس کی مو کی مومنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہے اور پھر مچھلی سے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی قصہ منصوب ہے تو اب یہ اس میں پھر تائین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر پائیسٹ ہے تو اس کے لیے تو مچھلی بہت اچھی ہے رکھنا یا اسکورپیو ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا لیکن پھر مجھے ایک ایک پرسنل کنڈلی سے اس کے دیکھنا ہوگا اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے تو اس لیے میں کہوں گا رکھنے نہ رکھیں تو بھی کوئی قواہت نہیں ہے اگر آپ رکھتے ہیں تو بھی کوئی قواہت نہیں ہے تو بلی کا میں نے بتا دیا آپ کو تو یہ وہ جانور ہیں اور دیکھیں جو منوس جانور ہیں ہے نا وہ شکل سے منوس نظر آتے ہیں چوہ ہو اب آپ نے کبھی غور کیا ہے خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کیوں حرام قرار دیا خنزیر کو اس لیے حرام دیا ہے دیکھیں شریعت میں شرم نہیں ہونی چاہیے خنزیر سور نہیں جو ہوتی ہے سور جو ہوتی ہے بے شرم اور بے حیاء ہوتی ہے ایک سونی ایٹا ٹائم کئی مردوں کے ساتھ کئی میل سوروں کے ساتھ مباشرت کر رہی ہوتی ہے تو وہ شرم و حیاء نہیں اور حکمت یہ کہتی ہے اسلام بھی اس بات کو مانتا ہے جو جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں وہ اسی کی متشابہ چیزیں یا ان کی حرکات یا ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے لگتے ہیں تو میرا رب اتنا رحمان و رحیم ہے اس نے مسلمانوں کو کہ ان کے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں بتائیے اللہ نے سب کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیا اب تدبر کرنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے جو ہے اس میں بہت کچھ پوشید آئے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ باتیں تو میں آپ سے بے پناہ کر سکتا ہوں تو اس لیے اور سور کے گوش میں ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جو پیٹ اور آتوں کا سرطان جل کا سرطان بہت تیزی سے انسان میں پیدا کرتے ہیں اور نجاست بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو اس چیز پر دور رکھا ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آپ فرماتے تھے کہ بکرے کا یا بکری کا دستی کا گوش جو آپ کو بڑا مرگوب تھا جس سے آپ جو ہے کھانے بنواتے تھے تو اور پرندے کا گوش بھی آپ کھاتے تھے مثلا مروف جو زمانے میں ہوتے ہوں گے تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جتنی میری نالج ہوتی ہے میں اوگل دیتا ہوں باقی اللہ تعالی سے میری دعا ہوتی ہے کہ آپ لوگ آپ کو انفرمیشن نالج بڑھے تو کچھ چیزوں کا فیصلہ اپنی جو رب کی طرف سے دی گئی اقل ہے اس سے بھی کر لیا کریں اس لیے ممنوع ہے اور جو آزما کے دیکھ لی جگہ میں بولنا نہیں چاہتا جو پوک کا استعمال کرتے ہیں ان کی حرکات دنیا میں جن سی معاملات میں کیا ہوتی ہیں تو خباتین و حضرات یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں نے بنائی اس کو آپ کو انشاءاللہ تعالی پورا دیکھیں گے آپ کا فائدہ ہوگا اور ایک صاحب کہہ رہے تھے یار آپ تو یوٹیوب پہ آپ ایمانداری سے بتائیے میں نے کتنی رفع یہ کہا ہوگا جب سے میں اپنی ویڈیو ڈالا ہوں شاید دو یا تین میں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے مجھے لائک کیجئے مجھے شیئر کیجئے بیل آئیکن کا بٹن نبائے شاید دو تین چروع میں یہ چیز میں نے پڑھی اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا اس لیے چھوڑ دیا میں نہیں پڑھتا کہ جب تجھے یقین ہیں آقا سبیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جب تجھے یقین ہیں اور جب تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرا رازے جس نے تیری تخبیر بنائی ہے وہ جو تیرے پیچھے من جانب اللہ لگا ویرے وہ خود با خود پہنچ جائے گا اس پہ توقع کر وہ جس کی کو مشکوک ہے اس کے پیچھے نہ بھا یہ میرے سامنے سے گزر آتا آپ کا فرمان میں نے اس کے بعد سے بولنا چھوڑ دیا اور جو میں بات کہہ رہا ہوں جتنی ویڈیو ہے میری آرکائب میں میرے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ لیے گا تو خواتین حضرات ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن آپ کو انشاءاللہ اس میں دلچسپی بھی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا ہمائی محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پھر لے کے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ